اسلام علیکم ویورز آج روبین انساری کچن میں آپ کے لیے گرمی کے موسم کے لیے زبادرستہ مشروف بنا رہی ہوں فالسے کا سکوائش اسے بنا کے ہم سٹور کریں گے آدھا کلو فالسے لیے ہیں اور میں نے آدھا کلو ہی چینی لی ہے اگر فالسے کھٹے ہوں تو پھر آپ زیادہ چینی لے لی جائے گا اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فالسوں کو ہم وائل کریں گے تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لیے ویورز واک چولے پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں فالسے ڈال رہی ہوں اور فالسوں کے ساتھ ہی میں پانی ڈالوں گی پانی ان فالسوں کے حساب سے میں نے ایک کپ لیا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہے اب اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکا رکھتی ہوں فلیم ابھی میڈیم رکھوں گی جب اوبال آئے گا تو پھر ہم فلیم کو تھوڑا سا کم کریں گے اور انہیں سوفٹ ہونے تک پھر ہم پکائیں گے تو ملتے ہیں ویورز اوبال آ گیا ہے اب میں نے تھوڑا سا چلا رہی ہوں اور چلانے کے بعد اب انہیں ڈھک کے رکھ کے لو فلیم پہ تین سے چار نیٹ تک پکاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ آلریڈی سوفٹ ہوتے ہیں تو آرام سے جلدی سے یہ تیار ہو جائیں گے ویورز دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور سوفٹ میسوس ہو رہے ہیں اب میں نے پریس کر رہی ہوں دیکھئے سکن میں سے اس کا پلپ آرام سے نکل رہا ہے اب میں فلیم کو آف کروں گی انہیں ایک سائٹ پہ رکھوں گی اور یہ تھنڈے ہو جائیں گے جب یہ تھنڈے ہو گے تو پھر ہم انہیں بلینڈ کریں گے تو ملتے ہیں ان کے تھنڈے ہو جانے کے بعد ویورز دیکھئے فالسے اچھے خاصے تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں انہیں بلینڈنگ جگ میں ڈال رہی ہوں اس میں میں مزید پانی ابھی نہیں ڈالوں گی اسی پانی کے ساتھ ہم اسے بلینڈ کریں گے اور جب اس کا پلپ تیار ہو جائے گا اور ہمیں اسے چھانی گے اس دوران ہم نے اس میں پانی تھوڑا بہت ڈال لینا ہے اگر ہمیں پریشانی ہو دیکھیں ویورز اچھا سا پلپ تیار ہو گیا ہے بیج الگ ہو گئے ہیں اب ہم بیجوں کو الگ کرنے کے لیے سے چھنی میں ڈال کے آرام آرام سے چھانیں گے یہ گاڑھا سا پلپ ہوگا یہ دیکھیں ویورز اس طرح سے میں اسے ڈال کے اور چمچ کی مدد سے چلاوں گی اور چھنی کے پیچھے اسے میں دیکھئے گا پلپی پورشن اس طرح سے نکل رہا ہے اب میں اس میں مزید سارا جو بچ گیا تھا وہ بھی پلپ ڈال رہی ہیں اور اسی طرح سے ہلاتے ہوئے چھانوں گی ویورز اب یہ کافی گاڑا سا ہے لہٰذا اسی جگوے میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو پھر میں چھانوں گی تو پھر ملتے ہیں اس کے مکمل تیار ہو جانے پر دیکھئے ویورز بیچ بچ گئے ہیں یہ تیار ہو گیا ہے کافی گاڑا سا ہے بیجوں کو میں ایک سائٹ پہ رکھ رہی ہوں دیکھئے یہ اتنا اچھا سا اب چلتے ہیں دوسرے پروسس کے طرف ویورز واک چولے پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں اور چینی کے ساتھ ہی میں پانی بھی ڈالوں گی چینی یہ آدھا کلو ہے وہی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اگر فالسے زیادہ کھٹتے ہوں تو آپ زیادہ کر لیجے گا اس میں میں نے ایک لٹر پانی ڈالا ہے آدھا کلو فالسوں کے لیے ایک لٹر پانی ہونا چاہیے تھا دیکھئے ویورز چینی میلٹ ہو گئی ہے اب میں سے تھوڑا سا تھک کروں گی ہم نے شیرہ نہیں بنانا ہے لیکن گاڑا کرنا ہے ویورز چار سے پانچ منٹ میں چینی اچھے خاصی گاڑی ہو گئی ہے اب میں نے اس میں پلب ڈال دیا ہے فلیم کو بھی میں ہائی کر رہی ہوں اور اس میں اُبال آئے گا کیونکہ اس میں ہم نے کچھا پانی بھی ڈالا تھا اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے دیکھئے اچھی طرح سے پک رہا ہے دو سے تی منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون کالا نمک اور دو ٹیبل سپون سرکے کے ڈالے ہیں کالے نمک سے ٹیسٹ انہینس ہوگا اور سرکے سے اس کی شیل فلائے بڑھ جائے گی اپنے سے مزید پکاؤں گی ویورز تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں فلیم آف کر کے میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم ملتے ہیں ویورز اس کوائش تھنڈا ہو گیا ہے اچھا خاصا گاڑا گاڑا ہے اسے میں نے جگ میں نکال دیا ہے اور میں نے سرونگ گلاس میں بھی ڈالا ہے چوتھائی گلاس میں نے ڈالا ہے اور آئس کیوب ڈال کے میں اس میں تھنڈا پانی ڈال نہیں ہوں اب اسے ہم مکس کریں گے اور یہ جو میں نے یہاں جگ میں رکھا ہے اسے آپ کسی بھی بوٹل میں کانچ کی اچھی طرح سے دھلی ساف ستی اس میں ڈالیے گا اور ڈال کے سے آپ پورے سیزن میں استعمال کر سکتی ہیں تو دیکھئے کتنا اچھا سا ریفریشنگ ڈرنگ تیار ہو گیا ہے اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ریسیپی کو بنا کے رکھئے بچوں کو بہت پسند آئے گا گرمی کے اثر سے بچائے گا اور تھندک پہنچائے گا لہٰذا اس کو بنا کے سٹور کر لیجئے کیونکہ فالسے ختم ہو جائیں گے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ